اپنی گھاتک گین بازی سے پچھاڑنے کے بعد جب بھارتی سورما بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے تو سر پر صرف ایک ہی بھوت سوار تھا جیت کا بھوت لیکن پھر اچانک تیسرے اوور میں بھارت کی تین وٹیں گر گئیں وجہ پاکستان کی سادش کراؤڈ میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ سرپراز بھیس بدل کر سماشائیوں میں بیٹ گئے تھے اور پڑھ رہے تھے ایک خطرناک منتر پنٹ میدان میں آئے تو چھککوں کی بارش کر دی اور بیٹ گھوما گھوما کر منتر کا مقابلہ کرنے لگے لیکن منتر اتنا گھاتک تھا کہ وہ بھی اس کا شکار ہو گئے اب بھارت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے آئے جدیجہ جن کے آگے سرپراز کے منتر کی ایک نہ چلی اور بھارت جیت کے قریب پہنچ گیا لیکن پاکستان کو یہ بات حضم نہ ہوئی اور اس نے تیز ہوایں بھیج کر جدیجہ کے چھککے کو کیچ میں بدل ڈالا بھارت کی آخری امید بنے ایم ایس دھونی جو بھارت کی نئیہ بس پار لگانے ہی والے تھے کہ آئی ایس آئی نے کر ڈالی ایک گھنونی سازش چائنہ سے لی ہوئی ٹیکنولوجی کے ذریعے کر دیا تھرڈ امپائر کو ہپنوٹائز اور دھونی کریز میں ان ہونے کے باوجود آؤٹ نظر آئے اور اس طرح بھارت کے ورلڈ کپ جیتنے کی آشہ نراشہ میں بدل